بچوں کا ٹیفن باکس ہو یا کہیں آپ نے سفر میں جانا ہو یا اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو بنائیں یہ بہت زیادہ مزدار سے پوٹیٹو سنیکس جو کہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف ایک کب میدے سے یہ آپ آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی کرنچی ٹیسٹی سے یہ سنیکس جو ہیں بہت زیادہ جلدی سے بنتے ہیں اور اتنے زیادہ ٹیسٹ فول ہیں جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے سامنے سموسہ کچھ اوری سبھی فیل ہیں بڑی ہی زبردستی ریسپی ہے چلیں جے اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک کب میں نے لیا ہے میدہ اس کے اندر میں دو چمچ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے سوجی سوجی سے ہمارے جو سنیکس ہیں بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی سے بنیں گے اس کے ساتھ ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں نمک ڈال لیں تھوڑی سی اس کے اندر میں نے ڈالی ہے پی سی ویج وائن یہ بھی ضرور ڈالا کریں اس سے فرائی چیزیں جو ہیں پھر کھانے کے بعد کوئی اس طرح سے مسئلہ نہیں ہوتا حازمے کا مکس کریں گے اچھی طرح سے دو چمچ اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے گھی گھی ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ اچھی طرح تمام آٹے کو گھی لگ گیا ہے اچھی طرح سے بائنڈ ہونے لگ گیا ہے تو پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کو اس وقت گھی کم لگ رہا ہو اس طرح سے بائنڈنگ نہ ہو رہی ہو تو آپ ایک چمچ گھی اور ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے پانی پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے آٹے کو گوند لینا ہے نہ تو زیادہ پتلا ہو نہ ہی بہت زیادہ تھک ہو آٹا پس درمیانہ سا ہو اس طرح سے جتنا اچھی طرح پاتا گوندیں گے آپ کے سنیکس اتنے ہی زیادہ زبردست سے بنیں گے آٹے کو سیٹ کر کے اب ہم نے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ سٹے پر تب تک ہم یہ اپنا اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں فیلنگ میں میں نے دو بوائل آلو لیا ہے ان کو پہلے سے بوائل اچھی طرح سے میں نے کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے جتنی اچھی طرح سے آپ آلو میش کریں گے آپ کے سنیکس اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے میں نے لی ہے باریک سکش کر کے اس میں ڈالی ہے اوپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالنے ورنہ اس سے مزہ ہی آتا ہے تھوڑا کرنچ ہی ہوتا ہے اس میں ایک چمچ اس کے اندر کسوری میتھی ہے تھوڑا سا چاڑ مسالہ ہے نمک میرچ ہلدی تمام چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس میں کچھ اور مسالے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری جو فیلنگ ہے وہ تیار ہو رہی ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ تمام مسالے جو ہیں آلووں کے ساتھ اچھی طرح سیٹ ہو جائیں اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو رکھ دینا ہے سائیڈ پہ تھوڑا سا ہاتھ کے اوپر گھیل لگانا ہے تاکہ آلو جو ہیں ہاتھ کے ساتھ چپکے نہ اور اس طرح سے ہم نے اس کے بالز بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بالز بنا لینے ہیں سیم اسی طرح ایک ہی سائز کے ہم نے تمام بالز جو ہے وہ بنا کر رکھ لینے ہیں یہ دیکھ اس طرح سے بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے سیم ایک سائز کے بنائیں گے سائز جو ہے اس چھوٹا بڑا مت کریے گا ورنہ آپ کے سنیکس بھی چھوٹے بڑے ہو جائیں گے اسی طرح سے ہم نے تمام بالز جو ہے وہ تیار کر کے رکھ لی ہیں اب اگر آپ کو تھوڑے سائی یہ جو آلو ہے اگر پتلا لگتا ہے ان کا بیٹر تو آپ تھوڑے دیر اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تب تک ہم اس کا دوسرا کام کر لیں گے آٹا سیٹ ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھیں اس طرح سے اب آٹے کو ہم نے دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس طرح سے اب ہم نے اس کا ایک پیڑا بنانا ہے جس طرح ہم آم روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں سیم سائز کے ہم نے دو پیڑے جو ہے وہ بنا کر رکھ لینے ہیں اس طرح سے دو پیڑے بنا کر ہم نے رکھ لینے ہیں پانچ دو سے تین منٹ کے لیے ان کو سٹے دیں گے کیونکہ یہ میں دیکھے ہیں تو تھوڑا سا یہ ٹائم لیتے ہیں اس طرح سے ایک سے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے ایک پیڑا لیا اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پھیلائیں گے جب تھوڑا سا وہ پھیل جو تو اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہیں تھوڑے سے تیل اوپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ڈال لیں اس کے جگہ آپ کالے تیل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے جگہ آپ کالونجی بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کے تھوڑی سی لک جو ہے وہ بڑی ہی پیاری آتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے کسوری میتھی ڈال دی ہے تاکہ سنیکس میں سے بہت زیادہ زبردستی خوشبو آئے بیلنی کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے اس کی ایک بڑی سی روٹی بیل لینی ہے بیلنے میں مشکل ہو تو اچھی طرح سے آٹا لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں سائڈوں پہ اچھی طرح سے آٹا لگا لیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیل لینا ہے اور اس کے ایک پتلی سی بڑی ساری روٹی بیل لینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ دیکھیں کہ کافی بڑی روٹی بیل لی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی گلاس ہو یا کوئی ڈونگی ہو جس طرح سے بھی جو بھی آپ کے پاس ہو میرے پاس یہ گھر میں سائز تھا پورے کی سائز کا یہ اولا تھا ڈھککن تو میں اس کی مدد سے اس کی چھوٹی چھوٹی سی پوریاں کار رہی ہوں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کی تمام پوریاں جو ہیں وہ کار کر وہ الگ سے رکھ لینی ہے یہ جو ایکسٹرا اس کا آٹا ہے اس کو باہر نکال لیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم نے پیڑا بنا لینا ہے پیڑا بنا کر ہم نے دوبارہ سے بیلکل اس طرح کی ہم نے پوریاں بنا لینی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیم سائز کیسے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سائز جو ہے سبی کا سیم بنتا ہے تمام آٹے کی ہم نے پوریاں جو ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بنا لی ہیں نہ زیادہ پتلی ہیں نہ زیادہ موٹی ہیں بس درمیانی سی ہیں کیونکہ اگر زیادہ پتلی بھی ہوئی تو اس سے بھی پھر اس کی فیلنگ صحیح طرح سے نہیں ہوگی ایک ہم نے پوٹیٹو بول لی ہے اس کو اس کے اندر رکھیں گے اور اس کے اندر اس طرح سے اس کو ہم نے اس طرح فکس کر دینا ہے اب یہ جو اوپر والا تھوڑا ساٹ ہے آپ چاہیں تو اتار لیں ورنہ اس کے اوپر اس طرح سے آپ اس کو دبا کر اس کو اچھی طرح سے ہاتھ پر گلائی میں گھومائیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا جو سنیکس ہے پوٹیٹو بول ہے وہ تیار ہو چکی ہے سیم اسی طرح ہم دوسرا بھی تیار کریں گے ہاتھوں کے اوپر اچھی طرح اس کو گھومائیں گے جب ایک جیسا ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنے ہی زبردست سا ہمارے جو پوٹیٹو بالز ہیں وہ تیار ہوئے ہیں زبردست ریسپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بالکل سموسے کچھ اوری والا اس سے ٹیسٹ آتا ہے اچھا یہ دیکھیں تمام بالز جو ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہیں اب آئل کو ہم نے کر لینا ہے گرم بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس ہلکا گرم کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈالتے جانے ہیں اپنے یہ بالز اچھا ان کو فرائی کرنے کے لیے آپ نے جو آنچ ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی بس میڈیم سے آنچ کے اوپر آپ ان کو فرائی کریے گا کیونکہ جتنے آپ کے آنچ میڈیم ہوگی تھوڑی سلو ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ کرسپی اور پرنچی سے بنیں گے ایک سے دو منٹ کے اندر یہ دیکھیں بہت اچھا سا ان کے اوپر کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست ہے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کی سائٹس جو ہے مسلسل میں چینج کر رہی ہوں تاکہ ان کے اوپر سیم سب ایک اوپر ایک کلر آئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ کتنے زبردست ہیں ہمارے سنیکس تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں زبردست بنے ہیں بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ایک چمہ جو ہم نے اس میں سوجی ڈالی تھی اس سے تو اس میں بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی سے بنے ہیں اچھا سیم اسی طرح ہم نے باقی سنیکس جو ہیں وہ بھی ڈال لینے ہیں جیسے ہی اب دیکھیں کہ ان کا کلر تھوڑا چینج ہو چکا ہے میڈیم سے آنچ کے اوپر بنائیں گے اور پھر ہم نے ان کو بھی نکال لینا ہے بہت زبردستی ریسپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ ہمارے تمام سنیکس جو ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں ریسپی پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ سیمپل اور بہت بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے خاص کر بچوں کے لئے تو یہ ریسپی بہت زیادہ فیورٹ ہونے والی ہے بچوں کا اب لنچ باکس میں بنا کر دیں ویسے دیں تو بہت زیادہ ایک تو ہیلدی ہے اور فل فیلنگ ہے اس کے اندر داکہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ